سٹوری ہب کے معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم قبیل عرب کی ایک لڑکی ایک لڑکے پر عاشق ہو گئی عشق کا بھوت دونوں کے سر چڑھ کر ناچنے لگا مختصر یہ کہ دونوں نے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا لڑکی نے کہا میرے پاس ایک تیز رفتار اونٹنی ہے ہم رات کو ندی پار کر کے دوسرے شہر روانہ ہو جائیں گے لڑکے نے بھی ہاں کر کے رضا مندی کا اظہار کیا رات کے پچھلے پہر وقت مقررہ پر دونوں ندی کنارے اکٹھے ہوئے لڑکی بولی میں اونٹنی پر سوار ہوتی ہوں تم اسے پیچھے سے ہاکتے ہاکتے ندی پار کرو پھر اوپر بیٹھ جانا ندی پار کر کے لڑکے نے کہا مگر ایسا کیوں میں بھی تمہارے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہوں ہاکنے کی کیا ضرورت ہے خود بخود چل تو رہی ہے لڑکی نے کہا اس کا باب بھی ہمارا پالتو اونٹ تھا اس کی عادت تھی کہ وہ بیچ ندی میں جا کر بیٹھ جاتا پانی دیکھ کر مست ہو جاتا اور مارنے پیٹنے پر بھی ڈھیٹ بنا رہتا یہ اونٹنی بھی پانی میں جا کر بیٹھ جاتی ہے عادت ہے اس کی بھی تو اس لیے تم سے کہہ رہی ہوں کہ اس کو پیچھے سے ہاک دے جانا پھر نہیں بیٹھے گی اور ہمارا وقت بچ جائے گا ہم صبح ہونے سے پہلے شہر سے دور نکل جائیں گے لڑکے نے کچھ دیر لڑکی کے چہرے پر نظریں گاڑے رکھی پھر تھنڈا سانس لیا اور بولا ایسے لگا جیسے کوئی پختہ ارادہ کر چکا ہو بولا ہم بھاگ کر شادی نہیں کریں گے مقدر ہوا تو نکاح ہو جائے گا نہیں تو جو رب کی رضا تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ لڑکی نے کہا مگر کیوں اچانک کیا ہو گیا ہے تمہیں اس پر لڑکے نے کہا اس اونٹنی کے باپ کی خصلت اس میں منتقل ہو گئی تو کیا میری خصلتیں میری بیٹی میں اور آنے والی نسل میں منتقل نہیں ہوں گی آج میں تمہارے ساتھ بھاگ رہا ہوں کل میری بیٹی کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے گی یہ کہہ کر لڑکا واپس پلٹ گیا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دنیا مقافات عمل ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ہمیشہ والدین کو اپنے کردار پر زور دینا چاہیے اولاد کی تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کو اپنے کردار سے پدوان چڑھائیں نہ کہ سکول، ٹیچر، ٹیوشن، کالیج، یونیورسٹی، میڈیا اور موبائل کے رہوں کرم پر بچوں کی کردار سازی کی ذمہ داری دھوپیں بچوں کو نیکی کے عامال پر لگائیں بچوں کو سیرت کے قصے سنائیں ان کو وقت دیں اللہ کی قسم جو والدین اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں ان کے بچوں پر نیکی کا رنگ چڑھ ہی جاتا ہے مرد کی ذمہ داری ہے گھر کا ماحول بنانا جو کوئی کرے تو اسے مارڈرن سے مارڈرن عورت بھی مرد کو نیک کام سے نہیں روکے گی مرد خود ٹھیک ہو پہلے خود پر پابندیاں لگائے اپنے آپ کو سنت کے شریعت کے سانچے میں ڈھالے بیوی بچے خود بخود اس راہ پر چل نکلیں گے آپ کا کام صرف چار پیسے کما کر لا کر دینا نہیں بازاروں ہڈلوں میں جا کر اچھا کھانا کھلانا پلانا بس فقط یہ کام کے لیے آپ کو مجازی خدا اور عورت کا سرتاج نہیں بنایا گیا بلکہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ اپنے اہل و ایال کی کردار سازی کریں جیسا کہ اپنا کردار نہ ہو وہ کیا کسی کا کی کردار سازی کرے گا اللہ تعالی ہمیں با کردار مسلمان والدین صحیح معنوں میں بننے کی توفیق عطا فرمائیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی کہانی اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکے شکریہ السلام علیکم